جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گودام ہے اور یہ ملٹسٹوری بیلڈنگ ہے اور اس کے بیسمنٹ سے لے کر ٹو فلور تک تمام آپ کو کاغذ ہی نظر آئیں گے یہ مارکٹ ہے جہاں سے پورے پاکستان کو نہ صرف لاہور بھر میں نہ صرف پنجاب بھر میں بلکہ پورے پاکستان بھر میں یہ کاغذ جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ کاغذ نہ صرف زمانے طالب علمی میں لوگ استعمال کرتے ہیں بلکہ دفاتر میں بھی کاغذ کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ کرٹن جو ہمارے چیزیں پیک کی جاتی ہیں جس میں فریج ٹی وی اے سی سے لے کر تمام چیزیں پیک کی جاتی ہیں وہ بھی کاغذ کی گتے کے اندر ہی پیک کی جاتی ہیں تو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ کاغذ کا استعمال روز مارا زندگی میں چاہے کوئی انسان خاندہ ہے یا نہ خاندہ ہے کاغذ کا استعمال اس کی روز مارا زندگی میں ہوتا ہی ہے تو اس کو ریگولیٹ کون کرتا ہے پاکستان میں ابھی تک پاکستان کو بنے ستر سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے تو اس سنت کو ریگولیٹ کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے کیا کیا ہے اور اس کی چکی میں کون کون سا طبقہ پس رہا ہے اور سب سے زیادہ آج جن کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں وہ سٹوڈنٹ ہے کیونکہ شرعہ خاندگی ہمارے ملک میں ویسے ہی کم ہے اور تعلیم کا حصول ویسے ہی مشکل ہے ایسے میں اگر پیپر بھی مہنگا ہو جائے نساب بھی مہنگا ہو جائے تو پڑھے گا کون اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خامس سعید صاحب ہم پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ ہیں ایف پی سی سی آئی یعنی فیڈرشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس آف اینڈ انڈسٹری ان کے نمائندے ہیں ہمارے ساتھ شبیر بھٹی صاحب موجود ہیں جو کہ وائس چیئرمن ہیں آل پاکستان پیپرز ملس ایسوسییشن کے آپ کو بھی پیپرز مرچنٹ ایسوسییشن کے یہ وائس پریزیڈنٹ نے ان کو پرگرام میں ہم کوش آمدید کہتے ہیں جبکہ ہم آئے ساتھ عبدالقادر منی صاحبی موجود ہیں ہمارے نمائندے ہیں تو تمام ایسپیکٹ سے آج بات ہوگی اور حکومت اس بارے میں کیا کر رہی ہے گزشتہ حکومت نے اس بارے میں کیا کیا ہے تمام چیزیں ہم نے اپنے پرگرام میں تمام ایلیمنٹس ہم نے اپنے پرگرام میں شامل کرنے ہیں تو خامس صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں کیا سلسلہ چرک لہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں جب پیٹرول کی قیمت بھی حکومت اس کے ادارے متعین کردہ جو ادارے ہیں اس کا دیکھتے ہیں اس کی باغ دور دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے ہم سبزیاں دیکھ لیں ہم دالیں دیکھ لیں روزمارہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں حکومت اس کو ریگولیٹ کرتی ہے ادارے بنے ہیں تو پیپر کیوں پیچھے رہ گیا ہے دیکھیں جی پیپر جو ہے اس کے بغیر آپ نے بھی جیسے کہا ہے تعلیمی پالیسی کا انسار انگریڈینٹس پہ ہے آپ بچے کو تعلیم دینا چاہتے ہیں معاشرے کو تکھیک کرنا چاہتے ہیں تو آٹومیٹیکلی جو اس کی انگریڈینٹس ہیں ان کو بھی آپ کو آسانی پیدا کرنی چاہیے جب بھی شارٹیج کریئٹ ہو تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے جس طرح ہم سبزیاں دالیں اور ان چیزوں کے لیے یہ فوری طور پر انڈیا سے منگوال لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پیپر کے لیے ہم بالکل یا سی کوئی توجہ نہیں دیتے کیونکہ اس کے بغیر آپ کی تعلیمی پالیسی کامیاب ہوئی نہیں سکتی اب یہ حال ہے کہ مجودہ گورنمنٹ اور یہ سابقہ گورنمنٹ سب ایسے ہی ایک ہی طرز پر چل رہی ہیں یہاں بھی مل مالکان کو 55% ڈیوٹی ٹیکسیس کی مرد میں پروٹیکشن آسل ہے یہ جو پیپر بنا رہے ہیں وہ سارا پیپر ری سائیکل ہے اور دنیا میں کہیں نہیں بھک سکتا جو کہ ہم زبردستی اپنے عوام پر تھوپ رہے ہیں اور یہ پیپر اتنا انفیریئر کوالیٹی ہوتا ہے کہ یہ باہر بکنے کے قابل ہی نہیں ہے یعنی ہم نے یہ انجینئر اور یہ سائنس دان پیدا کیے ہیں یہی کوالیٹی کا پیپر استعمال کر کے یہ زیادتی نہیں ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ ببکل میں سمجھتا ہوں جیسے آپ تیشو پیپر ہے آپ رکھ رہی ہیں کسی پلیڈ میں تو آپ کو ڈسٹ اور اس میں سارا آ جائے گا آپ لوکل پیپر اپنے کمپیوٹر میں استعمال کریں تو نیچے ریت اور ڈسٹ آ جائے گا جب اس کوالیٹی کا پیپر ہم بنائیں گے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کبھی انٹی نہیں کر سکتے یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کبھی ایمپورٹ کے بارے میں سوچ ہی نہیں ہم ایکسپورٹ کے بارے میں کیونکہ ہمارا پیپر ایکسپورٹ کوالیٹی کا ہے ہی نہیں بلکل ایسا کوئی چکر نہیں ہے صرف دو ملنے ہیں جو کہ اچھی کوالیٹی کا بناتی ہیں بلیشہ ہے اور سینچری پیپر مل اور وہی ڈاکومنٹیڈ ہیں باقی ساری انڈاکومنٹیڈ ہیں یہ نہیں ریگولیٹ ہی نہیں کیا گیا ریجسٹر نہیں کیا گیا نہیں اس میں ہے کہ زائر انپوٹ جو ہے ان کا جو یہ مال گدی اور ٹوڑی اور گتا اور یہ سارا استعمال کرتے ہیں اس کو ریسائیکل کرتے ہیں تو جو بھی ان کو بھیجتی ہیں وہ ریجسٹر نہیں ہے تو اس لئے انہوں نے اس ایکزیمشن کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ ریجسٹر بھی نہیں ہے اور سب سے زیادہ بڑھ کے یہ جو ڈیلی پروڈیکشن ہے اس کا بھی جو دارے چیک کرنے والے ہیں وہ بھی نہیں دیکھتے اگر وہ دو گھاڑیاں نکال رہے ہیں تو اس کے بدلے دس گھاڑیاں نکال رہے ہیں باتی صاحب میں نے اور مدنی نے اور آپ نے زمانہ تالبی علمی میں جو کتابیں پڑی ہیں اور جن ریجسٹر کے اوپر اور کوپیز کے اوپر لکھا ہے وہ سب سٹینڈرڈ تھی وہ سب سٹینڈرڈ تھی لیکن اب پاکستان میں کاغذ کافی میارکہ بن رہا ہے اور یہ کہ ایک امپورٹ کو کافی آت تک انہوں نے ڈیفیٹ کیا ہے لیکن جو ریٹوں کے مسئلے ہیں اس میں گورنمنٹ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے ابھی تک کیوں نہیں موجودہ حکومت یا سابقہ حکومت میں سے کسی کو یہ خیال آیا کہ یہ بھی انڈسٹری ہے یہاں سے بھی پیسے کمائے جا رہے ہیں خزانے میں یہاں سے بھی پیسے آتے ہیں اور لوگ انہوں نے پڑھنا ہے اور چاہے وہ سٹریٹ لیمپ کے نیچے جا کے پڑھیں یا پھر وہ اپنے لیوش قسم کے سٹیڈی روم میں جا کے پڑھیں لوگ تو پڑھ رہے ہیں یہ انڈسٹری تو ہے یہ سیکنڈ لارجسٹ گروئنٹ انڈسٹری ہے جی فرس تو میرے خیال میں یہ ٹیکسٹائل ہے اور سیکنڈ بھی یہ آ رہی ہے اور یہ بڑی تیزی سے گروتھ کر رہی ہے اور پاکستانی ضروری ہے پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری وہ ریگولیٹ ہی نہیں ہے یہ لمحے فکریہ نہیں بلکل جس طرح مدیہ آپ نے بتایا کہ ہر بندہ جو ہے یہاں پہ جو کھڑا ہے وہ اپنے زمانہ تالب علمی میں انہی کتابوں اور کاغذ کے اوپر لکھ کے پڑھ کے جو ہے اس مقام تک پہنچا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ تعلیم سب کے لیے دوسری جانب جو ہے تعلیم کے لیے جو بیسیک جو سہولت ہے وہ کاغذ ہے کیونکہ یہاں سے کاغذ جائے گا اس کی کافی بنے گی اس کی کتاب تدریسی کتب بنے گی لیکن گزشتہ ایک ماہ سے مقامی پیپر میلز کی جانب سے جو ہے وہ ایک مسنوعی قلت پیدا کی گئی ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اس کو ڈسٹرپ کیا جائے طلب اور حسد کو جو ہے وہ ڈسٹرپ کیا جائے اور اس ڈسٹرپنس کا مکمل فائدہ اٹھا کے اس کی قیمت بڑھا دی جائے ہمارے ہاں جو ہے وہ دیکھیں آپ کے آلو کی قیمت کو ریگولر آئیز کیا گیا ہوا ہے اور اگر آلو کی شاٹی جو ہو جاتی ہے تو انتظامیہ حرکت میں آ جاتی ہے بینولہ قوامی سطح پر یہ کتنا ہے لمحے فکریہ اور شمندگی کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ آپ کی پیپر کی جو وہ انڈسٹری ہے وہ ریگولیٹ نہیں ہے یہ جواب دے کبھی کوئی حکومت نہیں رہی عالمی سطح کے اوپر نہیں بلکل نہیں آپ تو صرف ریگولیٹ کی بات کر رہے ہیں بڑھ صاحب یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ مطلب کہ بہت سے تاجر ایسے ہیں وہ کھل کے بات نہیں کرتے کہ ان پیپر میلز کی جانب سے ایک نیا جو ہے وہ نہ صرف قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں بلکہ قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہ اس طرح کہ اگر کاغذ جو ہے وہ تاجروں کو یا ڈسٹریبیوٹرز کو جو پیپر میلز ہیں وہ ایک مثال کے طور پہ سو روپے پر کیجی کے حساب سے فروغ کرتی ہیں لیکن وہ جو انوائس بنائیں گی وہ پچاس روپے کے حساب سے ہوگی کیونکہ اس پہ ٹیکسز اور اس پہ جو ڈیوٹیز ہیں وہ کم سے کم رہے اور منافع جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رہے اس کے باوجود جو ہے وہ گزشتہ تین ماہ میں تقریباً 30 سے 35 روپے کلو کاغذ بڑھ چکا ہوئے آپ کو کوئی سلوگنز یاد ہیں گزشتہ حکومت کے موجودہ حکومت کے پڑھا لکھا پنجاب یا مار نہیں پیار یہ تعلیم کے حوالے سے پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب کھیلو گے کودو گے تو ہو گے خراب یہ بہت سارے بہت سارے سلوگنز تھے گزشتہ حکومت نے تعلیم کی نارے لگائے موجودہ حکومت بھی اپنے منچور میں تعلیم شامل کر کی آئی موجودہ حکومت نے تو سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیا اور عوام کو جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ مطلب ان کی توجہ کو مرکوز کیا وہ صحت اور تعلیم تھی اور اس حکومت کا سلوگن یہ تھا نارے یہ انتخابی سلوگن یہ تھا کہ سڑکوں پہ اور پلوں پہ خرچ مت کریں عوام پہ خرچ کریں صحت پہ خرچ کریں تعلیم پہ خرچ کریں اب تعلیم پہ کیا خرچ کرنا ہے مطلب کہ آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سبسیڈی دے کہ کتاب مہنگی یا اس کو سستہ کر دیں آپ سسٹم کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں سامیس صاحب کوئی سلوگن یاد ہے آپ کو کوئی سلوگن ایک میرے ساتھ شیئر کریں کوئی گزشتہ حکومت کا یا پرانی حکومت نہیں وہ تو آپ نے سارے سلوگن کہہ ہی دی ہے لیکن میں ایک چیز جو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انپرینسیڈنٹ یہ واقعہ ہوا ہے کہ تیس سے بتیس روپے کلو لوٹ مار مچھی ہوئی ہے وہ کی پوچھنے والا نہیں کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آیا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فیٹی فائی پرسنٹ پہلی پورٹیکشن ہے ایمپورٹڈ پیپر پہ اگر وہ طریقہ بتائیے گا کہ یہ جو پیپر مل مالکان ہے یہ خود جیسے روز مرحہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کمپیر کرنا تعلیم کے ساتھ نائنصافی ہے لیکن پھر بھی میں کمپیر کروں گی کہ مرگی کی قیمت کا تائیون کیا جاتا ہے حکومتی سطح کے اوپر پھر آپ کسی بھی چیز کا لے لیں ایسنچل آئیٹم کوئی بھی آپ لے لیں مارٹا لے لیں موبلی لے لیں لیکن اگر ہم کمپیر کریں تو ایسنچل آئیٹم ہے پیپر بھی جس طرح سا خامی صاحب نے کہا ہے تو اس کا تائیون کوئی نہیں کرتا اس کا تائیون پیپر مل مالکان آپس میں بیٹھتے ہیں یا ورڈ سیپ گروپ میں آج چلیں ایک سو بیس روپے کلو ہم پیپر جو ہے وہ بیش دیتے ہیں نہیں ایسا ہی ہے دیکھیں نا لور چیمبر کے پلیٹ فارم ہے ایب بی سی سی آئیٹ فارم ہماری جو آل پاکستان پیپر مارچنڈ اسوسییشن ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہم دی متواتر تواتر کے ساتھ یہ شور مچا رہے ہیں کہ لوٹ مچی ہوئی ہے کم از کم کوئی تو ادارہ یارت اس کو چیک کرے دیکھیں کس طرح ستر سال میں کسی کو خیال نہیں آیا نہیں پہلے تھا لیکن یہ اب جو ہے ڈیویلیشن آف کرنسی پلس آر ڈی انہوں نے لگا دی دیکھے بغائی کرنسی تو خود پیپر سے بنتی ہے کرنسی تو خود پیپر سے بنتی ہے بلکہ لیکن وہ امپورٹنٹ پیپر ہے مزے کی بات یہ ہے کہ جو روپے جو کاغذ کا روپے ہماری جیب میں وہ یہ مقامی ملے نہیں بنا سکتی مطلب ان کا ان کا میار یہ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح خامس بات صاحب بتا رہے تھے کہ پچپن پرسنٹ ٹیکسیز ہیں امپورٹ کاغذ پر صرف اس لیے کہ مقامی ملے چل سکے آپ کا کہنے کا مطلب یہ پاکستانی کرنسی بنانے کے لیے ہم ہمیں باہر سے پیپر منگوانا پڑتا ہے ہمارا پیپر اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنی خود کی کرنسی بنا سکیں بلکل اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے بات صاحب نے بھی بتایا کہ جتنا بھی پیپر یہاں پر مقامی ملے بنا رہی ہیں وہ ری سائیکل ہے یعنی کہ ایک استعمال شدہ کاغذ کو دوبارہ ری سائیکل کر کے رٹ نام کی کہیں پہ کوئی چیز نہیں ہے اب فائنل قیمت کیا ہے اب فائنل قیمت جو ہے وہ ایک سو دس ایک سو پندرہ کے درمیان میں ویری ایٹ کر رہی ہے اور یہ بڑے گی کیونکہ جب بھی تعلیمی نساب نیا شروع ہوتا ہے اور بچے جو ہیں امتحانات کے بعد اپنی نئی کلاسز میں پرموٹ ہوتے ہیں ان کو کتابوں کی بھی ضرورت ہے نئی ترجیلی سی کتب کی تب یہ مافیا سرگرم ہو جاتا ہے ناظرین یہاں پہ یہ کہنے کا مقصد ہے جب بھی تعلیمی سیشن یعنی کہ اگر ایک تعلیمی علم ہے اس نے ساتھویں جماعت سے آٹھویں میں جانا ہے یہ لیٹس کوٹس تیرمی سے چودمی جماعت میں جانا ہے یا اس سے بھی ہائر ایڈوکیشن میں چلے جائیں آپ نے ماسٹرز کی تعلیم حاصل کرنی ہے آپ کا سمیسٹر ختم ہو رہا ہے تب جا کے یہ بلیک مافیا جو ہے سرگرم ہو جاتا ہے ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ جو صوبے کا جو ٹیکس بک بورڈ ہے جیسے پنجاب ٹیکس بک بورڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈھیروں کی تعداد میں آرڈر دیتے ہیں اور ان کے سپلائی کو پورا کرنے کے لیے وہاں پر سپلائی کو پورا کرنے کے لیے تمام کاغذ یا کتابیں جو نساب ہیں وہ تمام تیر چیزیں جو ہیں وہ پنجاب پنجاب ٹیکس بک میں چلی جاتی ہیں ڈیمانڈ میں چلی جاتی ہیں اور پیچھے جو بچ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں ٹیکس بک کو بھی جو ہے وہ سپلائی پوری نہیں ملتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سال پچوں کو کتابیں مل جاتی ہیں کتابیں ہر سال جو ہے وہ اردو بزار میں تو شارٹ ہوتی ہیں مطلب کہ یہ کیا وجہ ہے یہ اصل میں ساتھ میں ٹیکس بک بورٹ کا بھی کام شروع ہو جاتا ہے اور سندھ ٹیکس بک بورٹ کا بھی کام شروع ہو جاتا ہے تمام کام پنجاب میں ہوتا ہے یہ تقریباً ملے تمام زیادر پنجاب میں ہی ہے تو جس کی وجہ سے ان کی سپلائی بڑھنے سے نہ مارکٹ میں شارٹیز ہو جاتا ہے بچوں کو کتابیں مل جاتی ہیں کچھ کو نہیں ملتی ایسا ہوتا ہے ایسا ہے دیکھیں میری بات سنیں جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے لیے جو چیک اینڈ ویلنس ہے ایمپورٹڈ مال ہے آج وہ ڈیوٹی و ٹیکس ختم ہو جائیں یہ لوکل سے سستہ ایمپورٹڈ بکھیں آپ کیوں نہیں اپنے کمپیوٹر میں ایمپورٹڈ لگاتے ہیں اس لیے کہ کوالیٹی بہتر ہے اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس پہ ٹیکسیز لگو آتے ہیں کبھی ریگولری ڈیوٹی کہ پورا مافی ہے اور یہ انڈر انوائسنگ ماسیو کرتے ہیں جیسے ابھی مدنی صاحب نے بات کی ہے کہ اگر ایک سو دس بھی کر رہا تو ان کی انوائس نہیں ہے ایک سو دس کی اگر کہ پرگرام میں بہت سارے ایلیمنٹس میں نے شامل کرنے ہیں اور پرگرام میں ٹائم بہت کم ہے تو تھوڑے تھوڑے سوال اس کا شورٹ آنسر ہم لے لیتے ہیں جو کاغذ کی انڈسٹری ہے کون سی منسٹری کے انڈر آتی ہے وزارت کے کون سے انڈر آتی ہے منسٹری آف کامرس اس کے انڈر آتی ہے اور اس کے ٹیکسز جو ہیں مطلب جو انڈر انوائسنگ کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک پرڈکٹ جو ہے وہ سو روپے میں فروغ کی جا رہی ہے لیکن اس کا ٹیکس جو قومی خزانے میں جمع کروایا جا رہا ہے وہ پچاس روپے کے حساب سے فروغ کیا جا رہا ہے نہ کامرس منسٹری اس کو ریگولیٹ کر رہی ہے نہ اس کو ایف بی آر دیکھ رہا ہے ایف بی آر کا صرف کام یہ ہے کہ جو عوام ہیں عام عوام ہیں ان پہ ٹیکسز لگاتے جائیں ان کو سہولتیں یہ دیں کہ کاغذ کی قیمت میں تین ماہ میں تیس سے پینتیس روپے اضافہ کر دیں اور مصنوعی قلت کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا لاہور میں پٹرول شارٹ ہو گیا تھا ہر منسٹری کا جو ایک لاہور ڈسٹک کے لیے محکمہ تھا یا ذمہ داران تھے وہ باہر آگئے سیول ڈیفینس باہر آگیا ڈیپٹی کمیشنر لاہور اس کے لیے کوئی باہر نہیں آتا اس کے لیے گزشتہ تھی ایسا مدنی کون ہے وفاقی وزیر کون ہے امادہ صاحب آتے ہیں نہیں اس میں جو ہے نا کامرس منسٹر جو ہے نا اصل میں جو اس کی جو قیمت کی ریگولیٹ اس کو کرنا نا وہ ایف بی آرنے کرنا ہے کیونکہ جس حساب سے وہ ٹیکس لے رہا ہے اس حساب سے اس نے قیمت کو ریگولیٹ کرنا ہے اور اس میں اس پر جو زیادتی کی ہے وہ یہ کی ہے انہوں نے کہ کافی عرصے سے میں شور مچا رہا ہوں کہ انہوں نے پروڈیکشن آدھی کر دی ہے اس سے شارڈیج کریئٹ ہویا ہے جب شارڈیج کریئٹ انویسٹر بھاگتا ہے وہاں تو آٹومیٹیکلی جو گن مند ہے ان کا بکتا ہے تو وفاق میں کون اس انسٹری کو دیکھتا ہے وفاق میں اس کے لیے کوئی سسٹم ہی نہیں بنایا کہ کاغذ کی قیمت کا تعیون کرنا کس نے ہے مطلب کہ کیا اس کو وزارت سنت و تجارت نے کرنا ہے وزارت کامرس نے کرنا ہے وزارت خزانہ نے کرنا ہے یا وزارت خارجہ نے کرنا ہے یہ پاکستان ہے یہ وزارت تعلیم نے کس نے کرنا ہے یہ بلکل ہاں ایف بی آر کو یہ پتا ہے کہ میں نے ٹیکسز لینے لیکن اس کے باوجود ایف بی آر ان کے انڈر انوائسنگ ہے اس کو نہیں پکڑ رہا ناظرین آپ نے سیچویشن جانی ہے اور لہمہ فکریہ یہ ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پھر آپ آتے ہیں حکومت میں اپنے منشور میں شامل کرتے ہیں کہ تعلیم عام کریں گے اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کی جو پیپر کی انڈسٹری ہے اس کو ریگولیٹ کس نے کرنا ہے یہ کس کی منسٹری کے انڈر آتی ہے لیکن آپ نے ٹیکس بھی بھرپور طریقے سے لینے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے شرمندگی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو تعلیم کے نارے لگاتے ہیں آپ اس پرگرام میں حقائق جان رہے ہیں کہ یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے ہمارے پورے ملک کے لیے ایک چھوڑی سی بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کریں گے آپ کا حمد جائیے کیونکہ آپ کے لیے بھی بہت سے حقائق ہیں جو آپ کے لیے سامنے لے کر آنے ہیں بریک کے بعد دوبارہ سے جوائن کریں گے